عرب لیگ کا بڑا اعلان مقبوضہ مغربی کنارے کے اسرائیل سے الہاق کا منصوبہ مسترد کر دیا کہا یہ اقدام فلسطینیوں کے خلاف نیا جنگی جرم ثابت ہوگا عرب لیگ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے زیادہ تر حصوں سے متعلق اسرائیل کی متنازع تجویز کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کے خلاف نیا جنگی جرم ثابت ہوگا بیسر کے دارالحکومت قاہرہ میں منقضہ کونفرنس کے بعد عرب وزرائے خارجہ کے طرف سے مشترکہ بیان جاری ہوا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ وادی اردن سمیت 1967 میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے کسی بھی حصے کو الہا کرنے کے منصوبوں پر عمل درامت اور جن زمینوں پر اسرائیلی آباد ہیں وہ سب فلسطینی عوام کے خلاف ایک نئے جنگی جرم کی نماندگی کرتے ہیں عرب لیگ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ قابض اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کو فعال کرنے میں اپنے تعاون سے پسپائی اختیار کرے عرب لیگ کے جلاس کے دوران فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ اس اقدام سے لڑائی سیاسی مہات سے ختم ہو کر اور نا ختم ہونے والے مذہبی جنگ کی طرف موڑ دی جائے گی جو ہمارے خطے میں کبھی استحکام سلامتی یا امن نہیں لائے گی امریکی صدر جرم نے مشرق بستا کے لیے امن منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت بیت المقدس اسرائیل کا غیر منقسم در الحکومت رہے گا جبکہ فلسطینیوں کو مشرقی یوروشلم میں در الحکومت ملے گا اور مغربی کنارے کو آدھے حصے میں نہیں بانٹا جائے گا